بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو آج بات کرتے ہیں ایک اور ہمارے مدنی پیارے سیمونے اور ہمارے ایک چاند اور ہمارے مکھن ایک ہمارے انجینئر جو فیس بوک کی بڑی مشہور مذہبی شخصیت بنے اور بعد میں وہ یوٹیوب کی مشہور مذہبی شخصیت بن گئے تو جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا جناب انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ میرا تعلق اتنی ہے کہ وہ نام کے ساتھ انجینئر لگاتے ہیں انجینئر کے بعد وہ بزرگوں کو پھکیاں دینے چلے گئے اور میں نے انجینئر کے بعد ٹوٹی پوٹی انجینئر شروع کر دی جناب جو لوگ نہیں جانتے وہ انجینئر کے بعد انہوں نے بخاری شریف کھول لی اور یہ اس کے ساتھ کوئی میکینیکل الیکٹریکل ورک شروع انہوں نے کر دیا اور اس کے بعد کرتے کرتے انہوں نے بہت ساری مذہبی جماعتوں کے ساتھ اپنی تعلیم اس کا آغاز کیا اور ان کے مطابق انہوں نے بہت کچھ سیکھا اب آج ان کو کل پرسوں سنایا کہ کل کی بات ہے کہ ان کو شاید گرفتار کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں گرفتار کیا گیا یا ان کو کسی ناہنجار دشیزہ کی طرح گھر میں روک لیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو اب یہ گرفتاری کس طرح کیا یہ تو وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا تو بات ایسے ہے جی کہ مرزا صاحب جو ہیں آخر ان کا قصور کیا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا کا جی قصور یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے انہوں نے کوئی سرکٹ نہیں چھوڑا انہوں نے کوئی ریزسٹر نہیں چھوڑا کوئی ٹرانزسٹر نہیں چھوڑا تو وہ ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو جو ہے اس کی فائنڈنگ کرتے ہیں اپنی پراب لگاتے ہیں اپنی ان کی مشینیں بڑی زبردست ہیں اپنی الیکٹریکل ڈیوائسیز بھی ان کے پاس زبردست ہیں وہ لگاتے ہیں اور ہر ایک کی ٹیوننگ جو ہے نا وہ اپنے مطابق کرنے کوشش کرتے ہیں کوئی پرانا سرکٹ ہے یا نیا سرکٹ ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں اس کی جو زیڈ کی ویلیو ہے نا وہ میں خود نکالوں گا اس کی سی کی ویلیو میں نکالوں اور آر کی ویلیو بھی میں اپنی مرضی کے نکالوں گا تو وہ کہیں میرا خیال ہے جی پساند نہیں آیا جو مارکیٹ میں کلائنٹ ہیں اور جو ایف سی سی ہے جو مونیٹر کرتی ہے ان کو ان کے سرکٹ جو ہے نا وہ پساند نہیں ہے اس لیے یہ جو انجینئر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے باقی ہر چیز کا اپنا مطلب نکالنا اور مستنز رائے جو ہیں ان کو پر بھی تنقید کرنا اور ترہ ترہ کی تنقید کرتے رہنا یہ مرزا صاحب جو ہیں ان کا طرح امتیاز ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے چانے والوں کے لیے تو یہ بڑی بری خبر ہے کہ ان کو بھی رگڑا دے دیا گیا ہے اب کچھ سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کی باتیں چل رہی ہیں میرا نہیں خیال کہ مرزا صاحب کا سوفٹ ویئر اتنی جلدی اپ ڈیٹ ہو پائے گا ہاں مذہبی آمانگی کو پر ان کا سوفٹ ویئر میرا خیال ہے سوفٹ ویئر تو نہیں شاید فرم ویئر ہی ان کا پورا اپ ڈیٹ ہو جائے تو وہ ان میں سے مذہبی آمانگی جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے وہ کسی اور طبقے کو بھی مذہبی آمانگی کے رنگ میں رنگنے چلے تھے تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جب دوبارہ منظر عام پہ آئیں گے تو مذہبی آمانگی جو ہے نا وہ ری ٹیون ہو چکی ہوگی مرزا صاحب کے والے سے جو یہ معاملہ شروع ہوا ہے جی اس کے پیچھے جو بحث ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے یودو نسارہ کا کمپیریزن جو ہے نا وہ کیا ہے ہمارے ایک موجودہ طبقے کے ساتھ جو اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارا جو قانون ہے وہ ان کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہیں دیتا تو ان قادیانیوں کو انہوں نے پہلے یودو نسارہ کے ساتھ کمپیریزن کیا پھر انہوں نے کہا جی یودیوں سے تو وہ چلو بیتری ہیں تو اب یہ کمپیریزن میرا خیال ہے بنتا نہیں تھا اور اس کے بعد یہ جو ایک اقلیتی کمیٹی والا معاملہ شروع ہوا تو اس میں یہ چیز جو ہے یہ زیادہ ہی اسکلیٹ کر گئی تو ہم دعا گوئیں جی مرزا صاحب جہاں بھی ہیں وہ خیریت سے ہوں اور وہ دوبارہ آئیں اور آ کے اپنی پھکیاں اپنے نئے سرکٹ اپنی سولیسکوپیں جو ہے ہم کو لگائیں اور دوبارہ سے ٹیوننگ شننگ جو ہے نا وہ سرکٹ بنانے شروع کریں اپنی انجینرنگ سٹارٹ کریں یہ بھی انجینرنگ ہوتی ہے جی مسئلے بتانا اور مسئلوں کے اوپر جو ہے نا نئے مسئلے اٹھانا اور آل شدہ مسئلوں کو دوبارہ آل کرنا یہ بھی انجینرنگ کی ایک بڑی اچھی جو ہے نا یہ قسم ہے تو میرے انجینر بھائی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میں پوری انجینرنگ برادری سے کہتا ہوں بھائی اس بارے میں آواز اٹھائیں وگر کوئی ایک بندہ مارا جو ہے وہ اتنی اچھے لیول پہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہ پہلا انجینر ہے جس کو شاید سب سے زیادہ جو ہے نا وہ دیکھا اور سونا جاتا ہے اور اس کی فین فالوئنگ ہے اتنی تھی شاید عبدالقدیر خان صاحب کی بھی نہیں تھی تو اپنا خیال رکھیں جی اور مزید اپ ڈیٹ کے لیے جوڑے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں